اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فول ٹائم فن اور آج میں بنانے جارہی ہیں چکن اور کھریاں سب سے پہلے ہم پھلیوں کو اچھی طرح سے واش کال لیتے ہیں یادہ کلو پھلیاں ہیں ان کو پھوچھ کر لیتے ہیں ایک ادر پیاز میں آئل میں ڈال کے لائٹ سا فرائی کر لیتی ہوں اس میں ڈالوں گی فور چار چمچ آئل اس میں ہم ڈالیں گے ہم ون ٹیبل سپون لسن ادر کی پیسٹ پیاز لائٹ برون ہو چکے ہیں ہم لسن ادر کی پیسٹ کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس میں ڈالوں گی ایک ادر ٹماٹر اور دو ادر سبز مرچیں ان کو میں نے باری اوپر ہی کٹ لیا ہے آہ میں اس کو بھی ڈال کر تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرش ہاف ٹی سپون حلدی ذرا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی سوکا دنیا اب اس مسالے میں میں ڈالوں گی مسالہ میں گلالوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی چکن تو اقریبا ہاف ٹیبل سپون میں نے اچھی طرح سے دو کے رکھا ہوا تھا اب چکن کو میں اچھی طرح مسالے میں بھون لوں گی تقریبا پندہ سے بیس منٹ کے لیے اب میں اس میں ڈالوں گی پھلیاں بہت ہی اچھے جسی اور فریش پھلیاں آج مارٹٹس میں اویلی بل تھی اور مجھے مل گئی تھی ان پھلیوں کو میں ڈال کے چکن کو اچھی طرح سے اور پھلیوں کو اچھی طرح سے فرائی کال لوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے سبزیوں کو کبھی بھی زیادہ فرائی نہیں کرتے ان کا ٹیسٹ اور جو ان کی لکھیں وہ خراب ہو جاتی ہے پانچ منٹ اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب میں اس میں کے اندر ڈال دیجئے تقریبا ایک گلاس پانی اور اس کو ڈھاکار پندہ سے بیس منٹ کے لیے دلال لوں گی تو یہ دیکھیں گائے پھلیوں کو بناتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو پکاتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگتی اور یہ بہت ہی مزیددار اور ہیلڈی ریسپی ہے جو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں شیئر کر دیں میری ریسپی کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی